دوستو صبح کی عادتیں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو جیون میں صبح گئے کو اور درپا گئے کا نرمان کر دیتی ہیں بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اسی لیے ان کے جیون میں درپا گئے اتنی تیجی سے آ جاتا ہے کہ نہ چاہ کر بھی انہیں برے سمیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی کاوت بھی کہی گئی ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے ویسا ہی پورا دن ہو جاتا ہے اور جیسا پورا دن ہوتا ہے ویسے ہی آنے والے ہفتے آنے والے مہینے اور آنے والے سال ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ انہی گلتیوں کو کرتے ہیں اسی لیے ان کے جیون میں کوئی بھی کارے ہو ہی نہیں پاتا ہے درپا گئے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے گھر میں گھرہ کلیش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسی گھر میں رہنے کا من ہی نہیں کرتا ہے اور کافی لوگ ہم سے اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ ان کے جیون میں کافی لمبے سمیں سے دربھا کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں جانے انجانے میں آپ ہی کچھ ایسی گلتیوں کو کر دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور اسی کے کارن جیون میں دربھا کے شروع ہو جاتا ہے ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ہی جیادہ جروری ہے اور جب آپ ان باتوں کو دھیان رکھیں گے تو نشچت ہی سمیں بدلنے میں دیری نہیں لگتی ہے کیونکہ صبح کا سمیں سب سے زیادہ مہتپون بتایا گیا ہے اور بہت سارے لوگ اسے ہی خراب کرتے ہی رہتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں کچھ بڑی ہی زیادہ خاص اور مہتپون باتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن کو اگر آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور انہی چیزوں کرتے ہیں تو اس سے نشچت ہی سو بھاگے کی پرابتی تو ہوتی ہی ہے بلکہ اگر آپ کسی دویدہ میں فسے ہوئے ہیں اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کرتے ہیں نیگٹیویٹی نے آپ کو بہت زیادہ گھیر لیا ہے تو ان سب چیزوں سے بھی بڑی آسانی سے آپ نکل سکتے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اوم نمشیوائے ہر ہر مہادیو جرور لکھتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تورنت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیں جس سے آنے والے سب ہی گیانوردک ویڈیو آپ کو سمیں پر ملا کریں اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ آپ کو جان کر آشتر رہے ہوگا کہ اگر آپ اپنی صبح کی کچھ عادتوں کو صدھار لیتے ہیں تو اس سے آپ پورا دن سکراتمک رہ سکتے ہیں صبح کے اس سمیں نکراتمک اور جائیں اس طرح سے پکڑ لیتی ہیں گھیر لیتی ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور اسی کے کارن پورا دن خراب ہو جاتا ہے جس سے کوئی بھی کارے سفل ہو ہی نہیں پاتا ہے اور جب پورا دن خراب ہو ہی جاتا ہے تو آنے والے دن بھی تو خراب ہو نہیں ہیں کیونکہ انسان اپنی ویست زندگی میں اتنا دھیان دے ہی نہیں پاتا ہے اسی لیے اسے ان مہتپون باتوں کو جاننا جروری ہے آپ کو بتا دیں کہ جب آپ صبح کے سمیں اٹھتے ہیں تو اس سمیں سب کونشیس مائنڈ بلکل ایکٹیو رہتا ہے اور یہی وہ سمیں ہے جب نکراتم کور جاؤ کو پوری شکتیوں کو جگہ مل جاتی ہے سمیں مل جاتا ہے یا پھر موقع مل جاتا ہے آپ کے اندر پرویش کرنے کے لیے اور جب بھی سب کونشیس مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے تو اسی سمیں سب سے زیادہ نیگٹیوٹی ہاوی ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صبح اٹھتے ہی بیڈ پہ یوں ہی پڑے رہتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے انہیں دکھ کا انوبھا ہونے لگ جاتا ہے یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو تراند دکھ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ برا ہوا ہے کس نے ان کے ساتھ برا کیا ہے جیسے اگر کسی کو دھوکہ ملا ہوتا ہے تو صبح اٹھتے ہی دھوکے کے بارے میں ہی سوچنے لگ جاتا ہے جس کو نوکری نہ مل رہی ہو تو وہ صبح اٹھتے ہی اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے یہی انسان کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی گلک چیزوں کے بارے میں ہمیشہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو دوستو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس سمیں سبکونشنس مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے تو آپ میشہ سکراتمک چیزوں کے بارے میں ہی سوچنا ہے اسی لیے جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اسی سمیں آپ کو اپنے بیڈ پر سے اٹھ جانا چاہیے جس سے سبکونشنس مائنڈ پر نکراتمک ارجاؤ کا کوئی بھی پربھاو نہ پڑے جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ صبح اٹھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو دیکھ کر اپنے چہرے پر جرور لگایا کریں کیونکہ ہاتھ میں بہت ساری ارجائیں ہوتی ہیں انہی میں سبھی چکروں کا واس بتایا گیا ہے اور جب بھی آپ سوتے ہیں تو انہی ہاتھوں میں بہت ساری بھرمانڈی ارجائیں آتی ہیں تو جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنی ہتیلیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے چہرے پر فیر لیتے ہیں تو اس سے سکراتمک ارجاؤ کا پربھاو بن جاتا ہے آپ کے آسپاس سرکشہ گھیرہ بن جاتا ہے جس سے نکراتمک ارجائیں پربھاو ڈال ہی نہیں پاتی ہیں جیسے ہی صبح آنکھیں کھلتی ہیں اسی سمیت ترنت آپ کو اسی پرکار کرنا چاہیے جس سے کسی بھی نکراتمک ارجاؤ کو آپ کے اندر پرویش کرنے کا موقع ہی نہ مل پائے دوسری چیز ہے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ بھول گلتی کو نہ کریں کیونکہ آئینے کے آسپاس بہت ساری نکراتمک ارجاؤ کا واس بتایا گیا ہے اور جیسے ہی صبح اٹھتے ہی آپ آئینہ دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ سبھی نکراتمک ارجائیں آپ پر ہاوی ہونے لگ جاتی ہیں تیسری چیز ہے کہ جیسے ہی جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کر کبھی بھی کسی بھی ہنسک جانور کی تصویر نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ اسی سے کارے میں رکاوٹ آنے لگ جاتی ہے اور سبھی کارے بگڑنے لگ جاتے ہیں جس سے آپ کو پورا دن گصہ جیسا لگنے لگ جاتا ہے اور اس دن پوری پوری سمبھاونا بن جاتی ہے کہ کسی نہ کسی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے اگر آپ ان سبھی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ صبح کی عادتوں کو صدارنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس بات کا بھی آپ دھیان رکھا کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی گھڑی بلکل بھی نہ ہو جو بند ہو کیونکہ جیسے ہی جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور بند گھڑی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس سے سمیہ بلکل سکھ سا جاتا ہے ہر کارے ٹھپ ہو جاتا ہے اور کسی بھی کارے میں سفل تائم بلکل بھی نہیں مل پاتی ہے یعنی کہ درباگے اتنا گھیر لیتا ہے کہ صبح بھاگے کو جگہ ہی نہیں مل پاتی ہے آنے کے لیے صبح اٹھ کر آپ کو اپنی پرچھائیں دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے بلکہ اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ اپنی ہتیلیوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے گھر کے مندر میں جانا چاہیے اور وہاں پر جا کر ایک گھنٹی آپ کو جرور رکھنی ہے وہاں پر جا کر آپ کو گھنٹی بجانی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے جو بھی نکراتما کورجائیں رات میں آس پاس اکھٹا ہوئی ہوتی ہیں تو جیسے ہی آپ گھنٹی بجاتے ہیں تو اسی گھنٹی کی آواز سے وہ سب ہی نکراتما کورجائیں بھاگ کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ گھنٹی بجاتے ہیں تو وہ جو ارجا ہوتی ہے وہ جو دھونی ہوتی ہے وہ بلکہ سکراتمک ارجاؤں کو نہیں بھاتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اگر کسی مندر سے گھنٹی کی آواز آتی ہو تو بہت زیادہ شب بتایا گیا ہے لیکن آج کل بہت سارے لوگوں کے آس پاس ایسا سمبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں اپنی ہتیلیوں کو دیکھنے کے بعد مندر میں جا کر گھنٹ بجا دیا کریں اس سے آپ پورا دن سکراتمک تو بنے ہی رہیں گے بلکہ جو درپاگے آپ کے جیون میں چل رہا ہے وہے بھی نشچتھی سماپت ہو جاتا ہے اور صبح اٹھتے ہوتی ہے جس سے ہر کارے پھر بننے لگ جاتا ہے یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جیون پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہیں اور بہت سارے لوگ انہی چیزوں کو اندیکھا اور انجان کر دیتے ہیں اسی لئے ان کے جیون میں درپاگے بڑھ جاتا ہے لیکن اب آپ نے ان سبھی چیزوں کو جان لیا ہے تو آج سے ہی ان سبھی چیزوں کو کرنا شروع کریں جسے سبھاگے کی پرابتی ہو سکے اس جانکاری کو انہی لوگوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کریں جسے جانکاری کا لاب اٹھا سکیں تو آج کے لئے کیول اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اوم نمش شیوائے ہر ہر مہادیو